آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی بہترین ٹپ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں جیپنی ٹپ نمبر ون کی طرف جو میری ٹپ نمبر ون کی طرف ہے وہ اس طرح کے جوگرز اور آپ لوگوں کے شوز کو لے کر ہوتی ہے ونٹر سیزن ہے اور جب ہم لوگ پہنتے ہیں جھوتے کو ہم لوگ اتنا استعمال کر بھی جھوتا پہنتے ہیں تو نیچے سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ٹھن لگنا شروع جاتی ہے جھوتے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گھس جاتا ہے تو اس کے لئے آج میں آپ لوگوں کو بہترین ٹپ بتانے والی ہوں یہ جھوتا بہت زیادہ استعمال کر لیا تھا جس کے لئے سے آپ لوگ اس کے حال دیکھ سکتے ہیں کیا ہو چکا تو جب بھی اس کو یوز کرنا ہوتا تو پھر جو انا بہت زیادہ ٹھنڈ چڑتی تھی تو اس کے لئے آپ لوگوں کو ایک بہترین ٹپ بتانے والی ہوں آپ لوگوں نے ساکس لے لینی ہے اور موٹی ساکس لے گئے تو یہاں پہ جو میں نے ساکس کا استعمال کیا ہے یہ موٹی ساکس لیا اور پھر آپ نے اس کو ساکس کے اندر دینا ہے لیٹرلی آپ یقین کریں آپ جب بھی اس جھوتے کا استعمال کریں گے آپ کو بلکل بھی ٹھڑنا ہی لگے گی اور آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ آسانی ہوگی جھوتا جو ہے نا بار بار آپ لوگوں کو اندر سے کلیم بھی نہیں کرنا پڑے گا تو امید کرتے ہوں یہ والی ٹپ پسند آئی ہوگی اب چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ ٹپ نمبر ٹو کی طرف جو میری ٹپ نمبر ٹو ہے یہ بہت ہی بہترین ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب یہ چارجر کا استعمال کرتے ہیں چارجر کو ہم لوگ اسی طرح پھینک دیتے ہیں اور جن کے گھر میں سپیشلی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈار ہوتے کبھی یہ موہ میں نہ ڈال لیں تو اس کے لئے آج بہترین ٹپ بتانے والی ہوں آپ لوگوں نے کلاث کلیپ لے لینا ہے اس کو ہم اپنے زبان میں چٹکی بھی کہتے ہیں تو آپ نے جو ہے نا اس چٹکی کو اس طریقے سے اس کو فولڈ کر کے پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہاں پہ جو ہے نا یہ تار بہت اچھے سے ہم لوگ اس کو دیوار کے ساتھ ہینک کر سکتے ہیں ساتھ ہی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو لگا دوں گی تو میرے پاس جو تھی نا وہ ڈبل ٹپ وہ نہیں تھی تو میں سمپل ٹپ کا استعمال کروں گی اگر آپ کے پاس ڈبل ٹپ ہے تو آپ اس کا استعمال کیجئے گا وہ اس کے لیے بیسٹ ہے تو یہاں پہ میں نے صرف آپ کو بتانے کے لیے اس ٹپ کا استعمال کی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا اب آسانی کے ساتھ میں اس تار کو جب بھی جارج وغیرہ کرتی ہوں تو پھر اس طریقے سے اس کو فولڈ کر کے اس کے ساتھ ہینک کر دوں گی یہ ٹپ جو ہے نا ان کے لیے بہت بیسٹ ہے جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو امید کرتی ہوں یہ والی ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہم نے جو تار ہے نا اس کو اچھے سے سمیجھ لیا ہے اب چلتے ہیں اب اپنی اگلی ٹپ ٹپ نمبر تھری کی طرف جو میری ٹپ نمبر تھری ہے وہ چاول کو لے کریں ایک سر ہم جب گھر میں چاول بائل کرتے ہیں یا ہم دال بھی بناتے ہیں اس کے علاوہ پلاو بنا لیں بریانی بنا لیں اور جب ہم رکھ کے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں تو چاول جو ہوتا ہے نا وہ نیچے لگ جاتا ہے اس میں سے جلنے کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طریقے سے ہونا تو آپ لوگ انہیں پتہ ہے فٹا فٹ کیا کرنے کہ چاولوں کو کسی بھی پلیٹ وغیرہ میں جتنے چاول ہوں اس حساب سے کسی بڑی پلیٹ میں نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد آپ نے پیش کرنیے کہ فوراں اس کو نکال لیں تاکہ سمیل جلنے کی وہ ان چاولوں کے اندر نہ جائیں آپ یہ طریقہ دال کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی سی اس کی بھاپ نکل جائے پھر ہم اس کے اندر ایک چیز ایڈ کریں گے کرنا یہ ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دی نہیں ہے لونگ لونگ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ایک عزت پتہ آپ نے اس کے اندر یہ ایڈ کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے لئے لیٹرالی اس کے اندر جتنی سمیل ہوگی نا وہ ساری ختم ہو جائے گی آپ جو ہے نا اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اگلی جو میری ٹپ نوبر فور ہے یہ بہت امپورٹن ٹپ ہے اور یہ پیاس کو لے کر ہے پیاس کے آج میں آپ کو اتنے بے شمار فائدے بتانے والی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا ہیران رہ جائیں گے اور آپ کے ہزاروں روپے کی وجہ دوں گی تو یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ پیاس کے چھلکے لیں گے اور جو باقی پیاس ہوگا نا اس کو آپ لوگوں نے اپنی ہنڈی بنانے میں استعمال کرنا ہے یہاں پہ ہم پیاس کے چھلکوں کا استعمال کریں گے آپ لوگوں نے پیاس کے جو ہے نا دو تین دن کا پیاس کو اکٹھا کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے چھلکوں سے ہم جو ہے نا ایک بہترین جو ہے ایک سلیوشن بنانے والے ہیں آپ نے یہاں پہ دو یا تین دن کے اکٹھے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کا اثر زیادہ ہوگا جب زیادہ چھلکے ہوں گے آپ نے اس کے اندر دقریبا ڈیٹ کلاس کے قریب پانی ڈال دینا ہے اور اس کو جو ہے نا آپ نے چھوڑ دینا ہے دس پندہ منٹ بعد جو ہے نا آپ میں اس کے اندر میٹھا سوڑا آدھا چمچ اور پھر اس کے اندر خوشبو کے لیے میں ٹلکم پاؤنجر کا استعمال کروں گی ایسا بہترین سلیوشن ہے آپ لوگوں کو اس میں نہ سویپ کی ضرورت پڑے گی نہ اس کے اندر ہارپی کی اور اس کے اندر دقریبا تھوڑی سے آپ نے ٹوٹ پیس ڈالنی ہے یہ اتنا بہترین ہے آپ کو کلیننگ میں اتنا بہترین ہوگا یہ جو ہمارے نلکے ہوتے ہیں واش ٹروم کے ہم لوگ پتے کیا کرتے ہیں اس کے اوپر سویپ اور تضارب ڈال ڈال کرنا اس کا ستیاں ناز کر دیتے ہیں جو یہ بہت ساتھا خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر آپ نے کوئی بھی شاپر لے لینا ہے اور اس پر اس طرح سے اس کے اندر چھوٹے ہولز کر لینا ہے ہولز کرنے کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اس کو پوری رات کے لیے فریج میں رکھنا ہے میں نہیں آپ پہ پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے رکھا تھا تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ اب آپ نے اس کو سپون سے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو سٹین کر لینا ہے اسے آپ اپنے گھر کے چولے ساف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فریج وغیرہ جو ہوتا ہے نا کے دورز پہتا گندے ہو جاتے ہیں اس کی کلیننگ کے لیے بہت بیسٹ ہے اس کے بعد جو کچن سنک ہوتا ہے اس کی کلیننگ کے لیے کچن کے کیبنٹ کی کلیننگ کے لیے یہ ایک بہترین سا اورگنائزر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بالوں پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن بالوں کے استعمال اگر آپ نے بالوں پر استعمال کرنا تو آپ نے میٹھا سوڈا نہیں ایٹ کرنا ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں اگر آپ نے اس کو بالوں پر لگانا ہو تو آپ لوگ اس کے اندر میٹھا سوڈا نہیں ایٹ کریں گے اور نہ ہی ٹیلکم پاودر ایٹ کریں گے صرف پیاس کے چھلکوں کا پانی یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سٹوف جو ہوتا ہے بہت اچھے سے کلین ہو چکے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کتنے زیادہ اس کے اوپر پانی کے نشان ہے یہ میرے پاس اس طرح کی دو بوٹلز بن گئی تھی ایک بڑی بوٹل تھی ایک چھوٹی بوٹل تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ میرے پاس دو بوٹلز اس کی بن چکی تھی اور یہ دیکھیں جو ہمارا کچھن کا سنگ کا نلکہ تک کتنے اچھے سے ساف ہو چکے ہیں اور کتنا اچھا سے چمک رہا ہے اس کے اوپر کوئی نشان بھی نہیں ہے اسی طرح میں کچھن کے کیپنٹ کی بھی کلیننگ کروں گی اور فریژ کے جو ڈالoud ہوتے ہیں اس کی بھی کلیننگ کروں گی دو آپ لوگ جھو اس ٹپ کو ایک دفعہ histories بھیesterol کر دیکھنا اور اچھا جب بھی آپ لوگوں نے جو آمد کی چین کے کیپنٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہوتے ہیں فریژ کے چند کا اعزیر کی کلیننگ کرنا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر سپرے نہیں کرنا ھ tief ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالنا ہے اور پھر اس کی کلیننگ کرنی ہے اس طرح سے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور میرے ڈسکرپشن باکس میں ٹک ٹاک اور فیس بک کو انسٹرگرام کا لینک ہے ان کو بھی فالو کرنا اللہ حافظ